ڈیر سٹوڈنٹ مجھے اس موڈیول میں آپ سے کنورسیشن کے بارے میں بات کرنی ہے اس کے کونٹیکس بارے میں بات کرنی ہے سو کنورسیشنز آر آئیڈیل فارم آف کیومنیکیشن اورلی یہ زبانی کیومنیکیشن کی ایک آئیڈیل فارم ہے جس کے تحت ایک کمیونیکیٹ کرتا ہے اور ایک سینڈر ہوتا ہے دوسرا ریسیور ہوتا ہے اور جو پیپل ہے وہ جب ڈیفرنٹ ویوز کے ساتھ ایک دوسرے سے کنورسیشن کرتے ہیں اور اگر ایک ٹاپک پر بات کریں تو وہ دونوں جو ہیں وہ لازمی طور پر ایک دوسرے سے سیکھیں گے اپنے اپنے ان دونوں کے ویوز سے اور ایک کامیاب سکسسفل کنورسیشن انکلوڈز میوچلی انٹرسٹنگ کنیکشنز بیٹوین سپیکرز تو سپیکرز کے توران جو انٹرسٹنگ کنیکشنز ہیں اس کی بنیاد پر کوئی کنورسیشن جو ہے وہ سکسسفل ہوگی اٹھ مینز کہ ان میں کنورسیشن کے حوالے سے اگریمنٹ ہوگا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور کسی ٹاپک پر بات کر کے وہ ایک دوسرے کی انفرمیشن میں اضافہ کریں گے یہ سسٹیمیٹکلی سٹرکچرڈ ہوتی ہے کنورسیشن اور ویڈ ایویڈنس آف اورینٹیشن آف کنورسیشنل ٹرنز کیا کہ یہ جو کنورسیشن میں ہوتا ہے وان بائی وان بات ہوتی ہے یعنی ٹرنز ہوتی ہیں ایک وقت میں ایک بندہ بات کرتا ہے دوسرا اس کو لیسن کرتا ہے پھر دوسرا بات کرتا ہے تو اس طرح تو یہ کنورسیشن کا جو کانٹیکس ہے اور یہ ایک طرح سے ٹو وے ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے وہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہیں اور دونوں کسی ٹاپک پر یا کسی بات پر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے نالج سے اس ٹاپک پر وہ فائدہ اٹھائیں گے اور وہ سیکھیں گے مزید اور یہ جیسا کہ اس میں ٹو پارٹسپنٹ پر یہ مشتمل ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں ایک پارٹسپنٹ بات کرتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں سپیچ کیا ہے یہ اورل پریزنٹیشن ہے اور یہ سپیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن یا سپیکر جو ہوتا ہے وہ گروپ کو کے سامنے ایک تقریر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے ایک ڈسکورس ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو جو سامین ہوتے ہیں وہ اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو کنورسیشن سے یہ ڈیفرنٹ ہوگی جو سپیچ ہے اور جو کنورسیشن کے حوالے سے جو پارٹنرز ہیں ان کو ایک دوسرے سے لازمی ایک ورکیبل بیلنس حاصل کرنا چاہیے کنٹریبیوشن کا کہ کس حد تک مطلب کیسے وہ جانا ہے انہوں نے کس لیول تک بات کرنی ہے اور کیا کیا ان کی موڈیلٹیز ہیں اور کیا کس طرح انہوں نے بات چیز یہ اپنے پہلی چیزیں اورینٹیشن اور اس کنورسیشن کا پر ویو پہلے تہہ کرنا ہوتا ہے اور ڈسکورس سٹرکچر آف تا کنورسیشن دا ڈسکورس ڈسکورس کا لفظی مطلب ہے خطبہ تقریر تو کنورسیشن کا جو ڈسکورس سٹرکچر ہے جنرلی اس کے بارے میں ہم آسانی سے پیڈکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی دوسری فیلڈ کی نسبت جیسے سپیچ ہی ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس اس کا جو ڈسکورس ہے اس میں ہم آسانی سے اس کے بارے میں پیشگوئی کر سکتے ہیں فر ایکزیمپل کنورسیشن ٹینڈ ٹو بی مور اوپن اینڈڈ یہ اوپن اینڈڈ ہوگی اور انوال مور شفٹس ان ٹاپکس تو ٹاپکس میں یہ مور شفٹس ہوں گے اس میں اور کنورسیشن کو جنرلی جو ہے ڈیوائیڈڈ انٹو مین سٹیجز بائی برنس اینڈ جوئیس تو اس نے جوئیس اینڈ برنس نے اس کو تین سٹیجز میں اس میں تقسیم کیا ہے اوپن سٹیج فارس سٹیج جس میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے پھر میڈل سٹیج تو اس میں باری باری دونوں اپنے اپنے ہو سکتا ہے ایگریمنٹ آرگومنٹس دیں یا کچھ کس طرح کریں یعنی گفتگو کا جو درمیان آئے گا اور پھر کلوزنگ سٹیج اس میں جو اپنے آرگومنٹ کمپائل کیے جاتے ہیں اور اپنے دلائل کو ایک جگہ پہ ان کو کلوز کر کے تو یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں کسی گفتگو کو کلوز کیا جاتا ہے اور کنکلوڈنگ ریمارکس دیے جاتے ہیں تو یہ تھا جناب کنورسیشن کانٹیکس جو میں نے آپ سے جس پہ بات کی موسیقی